چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے حملوں میں گازہ میں دو سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تین سو ستر گھائل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی گازہ میں اب تک مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار دو سو اٹھاون ہو گئی ہے گھائلوں کی کل تعداد تیرے پن ہزار آٹھ سو چیاسی بتائی گئی ہے یہ آنکڑے فلسطینی سواست منتعلے کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں ہماس کی طرف سے جاری موت کے آنکڑوں پر اسرائیل ہمیشہ سوال اٹھاتا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں بڑی تعداد ہماس کے آتنکوادیوں کی ہے لیکن ہماس سبھی کو عام نارک بتا رہا ہے جو کی غلط ہے یہ بیواد اپنی جگہ لیکن گازہ میں اسرائیل کے حملوں میں بھاری تباہی ہوئی ہے گازہ میں اسرائیل کے سینے آپریشن میں اب تک قریب ایک سو پچاس اسرائیلی سینک بھی مارے گئے ہیں اس بیچ ہماس کے سین ونگ الکاسم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو عبیدہ علاقے میں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے اس کا اس گھٹ سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے جس کے پاس پانچ اسرائیلی بندھک تھے ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اگر اپنے بندھکوں کو سرکشت چاہتا ہے تو اسے بمباری ترنت بندھ کر دینی چاہیے کیونکہ اس کی چپیٹ میں بندھک بھی آ رہے ہیں گور طلب ہے کہ ہماس کے قبضے میں ابھی بھی 130 بندھک ہیں جن کو چھڑانے کے لیے یودھ ویرام سمجھوتے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک اس پر کوئی سہمت ہی نہیں بنی ہے بیروت میں بیٹھا ہماس کا پردیندھی اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ گازہ پر حملے پوری طرح سے رکھے بغیر بندھکوں کی رہائی پر کوئی باتچیت نہیں ہوگی جبکہ اسرائیل صاف کر چکا ہے کہ ہماس کو سینے اور راجتک طور پر ختم کیے بغیر وہ پرنے یودھ ویرام نہیں کرنے والا یودھ ویرام ہوگا بھی تو چھوٹی عوضی کا ہوگا یہ اسرائیل کا کہنا ہے اسرائیل نے پہلے اتری گازہ کے لوگوں کو دکشنی گازہ بھیجا تھا یہ کہتے ہوئے کہ دکشنی گازہ اس کے لیے سرکشت ہے لیکن اتری گازہ پر بڑی سینے کاروائی کے بعد اس کی سینہ مدھ اور دکشنی گازہ پر بھی تابر توڑ حملے کر رہی ہے گازہ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں گازہ کی تئیس لاکھ کی آبادی میں سے پچاسی فیزدی لوگ شرنار تھی بن کر بھٹک رہے ہیں یون کے ایجنسیوں کے مطابق ایک چوتھائی آبادی یعنی قریب پانچ ساڑھے پانچ لاکھ کی آبادی جو ہے وہ بھک مری کی کگار پر پہنچ گئی ہے گازہ میں بڑی ماترہ میں رہات سامگری پہنچے یون کے اسطر پر اس کی کوشش چل رہی ہے دنیا کے تمام دیش چاہتے ہیں کہ گازہ میں مدد پہنچے اس کے لیے ایجپٹ سے لگنے والی رافہ سیما جو ہے وہ ایک ماترہ راستہ ہے یہاں سے رہات سامگری بھیجی بھی جا رہی ہے لیکن گازہ میں ضرورت کافی زیادہ ہے اور آپورتی اس کے حساب سے کافی کم یہ معاملہ اس لیے بھی اٹکا ہے کیونکہ اسرائیل ہر کھے پر اپنی نگرانی چاہتا ہے صرف یون کی نہیں کل ملا کر گازہ میں مانویت رازدی کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے